بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے اور جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ نہیں ہے میں آپ کو دکھا رہی تھی اجالہ جو ہمارا مہیں سے آ رہا ہے لائٹ ابھی نہیں ہے اور بچے بھی آسف بھی چلے گئے ہیں سارا کچن میں نے اپنا ساپ کر لیا صرف یہ ایک چائی کی پتیلی رہ گئی ہے دونے والی اور جی رات کو میں نے بگو دیئے تھے کالے چنے جو بہت اچھے ہم لوگوں کو لگتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کافی اچھے ہوگئے پھول بھی گئے ہیں اب ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پکنے کے لیے گلنے کے لیے تو بیس ابھی کچھ دیر میں میں بچے بی اسکول سے جوائیں گے ان کے کھانے پینے کا کام کر کے اس کے بعد میں یہ ٹائم سے چنے اوپر رکھ دوں گے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے کہ میں کیسے بناتی ہوں یہ کالے چنے اور ابھی لائٹ پتہ نہیں کب آتی ہے تو پھر جی یہاں پہ یہ بچے آ چکے ہیں لائٹ ابھی تک نہیں ہماری آئی ہے تو میں نے کہا چلو خیرے ایسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دیتی ہوں تو ابھی میں آج سالن میں کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے کیا کیا آج میں نے دونوں بچوں کے لیے پرانٹھے بنا دیئے ہیں اور ساتھ میں پیاز والا انڈا تو بس میں نے جلدی سے کہا میں پرانٹھے بنا دیتی ہوں بچے آ چکے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے آج کل کراچی میں تو بچے دونوں نہانے کے لیے میں نے کہا آپ لوگ نہالو اتنی دیر میں تو میں جلدی جلدی سے آپ لوگوں کے لیے کھانا ریڈی کر لیتی ہوں تو بس پرانٹھے بناوں گی اور انڈے میں بنا رہی دو انڈے لیے ان میں میں نے پیاز صرف ڈالا ایک ہری مرچ کٹ کے ڈالی ہلکی سی لال مرچ ڈالی اور نمک اور میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا اور بس اس کو میں اوپر توے کے اوپر ڈالوں گی اور یہ میں گی میں بناوں گی گی ڈالوں گے اور پھر میں ہمارے بن جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ابھی میں نے صرف کچھن وغیرہ کی صفائی کی ہے اب بچوں آگے ہیں تو ابھی پھر بچی آتے ہیں جب سب کچھ بھی کھیر دیتے ہیں کچھ بھی نہیں سیٹ رہنے کے لیے دیتے ہیں تو اب جی دبارہ سے کچھن کا سوری کچھن کی رہی کمرے کی صفائی دوبارہ سے سارے سمیٹھا سمیٹھی کروں گے جو کام مطلب رہ گئے ہوں گے اور یہ میں آپ کو پرانٹھے دکھا رہی تھی پرانٹھے بن گے اور بس جو اوپر میں نے توے پہ گی ڈالا ہے گرم ہو جائے تو بس اس کے اوپر ڈالیں گے بہت اچھا سا بچوں کو بہت پسند ہے وہ شوک سے مطلب کے کھانا کھا لیں گے تو ان کے ساتھ میں بھی یہ دوپہر کا میرا بھی ہو جائے گا اور بچے بھی کھا لیں گے ہمارے دوپہر کا کام ہو جائے گا پھر اس کے بعد ابھی میں کھانے سے فارغ ہو کے بچوں کے کھانے سے فارغ ہو کے تو پھر میں جی چنے جو ہیں وہ بھی اوپر رکھتوں گی اس لئے ان کو کچھ ٹائم لگے گا اور ساتھ میں انشاءاللہ اسیف نے کہا تھا چاول بنا لینا تو ویسے بھی کالے چنوں کے ساتھ چاول جو نا وائٹ چاول وہ بہت اچھے لگتے ہیں تو اس لئے انشاءاللہ کالے چنوں کے ساتھ میں بھی چاول بنا لوں گی اور جی یہ دیکھ لیں آپ کتنا اچھا سا یمی سا جو ہمارا انڈے ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور بچوں کو دیتے ہیں کھانا اور پھر اپنے جو باقی کے کام ہیں وہ نپٹا لیتے ہیں جلدی جلدی کے ساتھ اور میں نے کہا چلو پہلے جلدی سے بچوں کو دے دوں کھانا ابھی جی میں نے کالے چنوں کا سالن جو وہ اوپر رکھ لیا ہے اور اس میں ابھی میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے صرف اس کے اندر میں نے پیاز اور ادرک لیزن پیس کے ڈالا ہے اس کا جب چنیں گل جائیں گے تو پھر میں اس کے اندر جو مسالے ہیں وہ ڈال دوں گی اور بس جی میں ایسے بناتی ہوں پہلے میں ویسے بھی بناتی ہوں لگ سے چنیں اوبال کے تو پھر مسالہ بون کے اب میں ایسے بناتی ہوں اور ساتھ میں انشاءاللہ میں اس کے چاول بناوں گی جو بہت اچھے سے لگتے ہیں اور یہ جو اوپر اس کے جاگ آتی ہے یہ جاگ اس کو ہم نکال دیتے ہیں پیاز میں نے پہلے ڈال دیا لسن ادرک بھی میں نے ڈال دیا ہے اور اب یہ میں جاگ بھی اس کے اوپر سے دیکھ سب نکل گئے اب اس کو رکھ دیتے ہیں ہم لوگ اوپر سے ڈگھ کے تو جب یہ چنیں کل جائیں گے چولا اتنا ہی رینے دیتے ہیں ہلکی سے کم کر دیتے ہیں اب یہ ایک گھنٹے میں مطلب کہ گل جائیں گے اور پودی نہ لیا ہے میں نے اس کی میں بناوں گی ہری چٹنے یہاں پہ چنیں جی بہت اچھے سے گل چکے تھے پھر میں نے اس کے اندر ڈالنے ہیں ٹیمارٹر تین ٹیمارٹر ڈالنے ہیں لال مرچ ڈالی ہے دنیا پوڈر ڈالا ہے زیرہ پوڈر ڈالا ہے اور حلدی ڈالی ہے اور باہر کا کوئی مسالہ نہیں ڈالا اور اب میں اس کو اچھی طرح سے بھون رہی اور ہاں جی اس میں اوئل بھی ڈال دیا ہے اور بس اچھی طرح سے جب یہ بھون جائے گا اوئل اس کے اوپر آجے گا تو پھر جی میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گی کافی سارا پانی ڈالوں گی اسی لئے کہ ہم لوگ چاولوں کے ساتھ چنوں کا سالن بنا رہے ہیں تو شوربے والا بناؤں گی تو ابھی جو ہے یہ بھونہ نہیں گیا بس بھون جائے تو پھر پانی ڈال دی کے اندر اس کو خوب سارا بھی ایک اچھا سا اوبائل آئے گا پھر اس کا چولا جی کم کر دوں گی اور اچھی طرح سے مزیدار سا جو ہمارا چنوں کا سالن ہے نا وہ ہو جائے گا ریڈی اس میں ہے ہرا دنیا ہری مرچ تین ہری مرچ اور جی یہ لسن تو اس کی ابھی بنے گی چٹنی چاول جو ہے وہ اوپر پکنے کے لئے رکھ دیئے ہیں لائٹ جو وہ نہیں ہے اور چنے دکھاتی ہیں چنے بس پکنے پہ آ چکے ہیں تو بس یہ بن جائیں گے تو ہمارا کھانا ریڈی ہو جائے گا صرف کہ آن میں ابھی ٹائم ہے ابھی یہ ٹائم ہو چکا ہے آٹھ بچ کے ہیں آٹھ بچے ہماری لائٹ چلی گئے تو بس یہ چاول بن جائے اور چٹنی بناتی ہوں اچھ جی اب یہ ٹائم ہو چکا ہے رات کے سارے یارہ بجے کا تو کھانا تو ہم لوگوں نے کھا لیا ماشاءاللہ سے اور جی چائے بھی میں نے بنا کے عاصف کو پلا دی بچوں کو بھی سلا دیا کیچن بھی میں صاف کر کے ابھی ابھی آ چکی ہوں اور سارے کام ہو چکے ہیں بس میں بھی فریش ہو کے اندر آ چکی بس سونا ہے اس لئے صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے بچوں کو عبدالصبور کو نماز کے لیے بھی اٹھاتی پھر صبح نماز کے لیے بھٹھنا تھا پانچ بجے بیل لگاتی ہوں تو پھر نماز وغیرہ پڑھ کے بچوں کو بیچ کے بھی کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتی ہوں تو بس ابھی سونے کی تیاری کرتے ہیں بیٹ وغیرہ بھی میں نے جار لیا ہے اور بس جی آج کا یہی تک تا چھوٹا سوی لوگ اچھا لگا تو پلیس لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے گا خوش رہے جہاں پر بھی رہے اور اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھا کریں اور آپ سب کو میری طرف سے اللہ حافظ